کے جوابات میں یہ اعلان برات موجود ہے اب جی شخص نے خیر و برکت والا یا دنائی والا کام کیا ہے وہ کام کرنے والا کوئی بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ چیز ہے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے جہاں پر پائے وہی اس کا حق دار ہے تو اس نے احادیث کے تراجم کیے تو اس کے تراجم جو ہیں یہ کیونکہ تکلید احادیث کے تراجم سے ختم ہوتی ہے دفاع امام ابو حیفہ کے شروع میں زہد الحسینی اس نے مقدمہ لکھا اور اس میں کہا ہے کہ احادیث کی کتابوں کے تراجم کر کر کہ اجمے تکلید کا دروازہ کھولا جا رہا ہے تو احادیث کے تراجم سے تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ جو تکلیف ہے انہوں نے جو تراجم کی ہے صحیح بات کی ہے ان کی صحیح بات ہم بھی لیتے ہیں تم بھی لیتے ہیں ان کے تراجم تم بھی پڑھتے ہو تُمہارے دیوبندی جو مقتبیں ہیں ان سے ان کے تراجم چھپے ہوئے ہیں مقتبہ رحمانیہ سے الامہ ویدو زمہ کا ترجمہ چھپا ہوا ہے اور تمہارے جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے وہیں سے نکل مار کر ترجمہ کیا ہے تو جب تمہارا ترجمہ بھی وہی سے ہے تمہاری آمدن بھی وہی سے ہے اور تمہارے مقتبے بھی اسی ترجمہ کو چھپوائیں جو ان کی صحیح بات ہے اس کو ہم لیتے ہیں جو ان کی غلط بات ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے غیر مقلد بھی ہمیں کہتے ہو اور پھر یہ شخصیات بھی ہمارے کھاتے ڈالتے ہیں تو علامہ وعید الزمان یہ غیر اہلِ حدیث غیر مسلمہ شخصیت ہیں آج تک ہم نے کبھی بھی مولوی محمد مولوی محمد حسین صاحب یا مولوی غلام اللہ صاحب یا انیت اللہ صاحب زیاو اللہ صاحب جو مماتی پارٹی ہیں وہ دیوپندی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے حوالے تم پر پیشنے کیے تمہارے حوالے ان پر پیشنے کیے ہم یہ فرق ملہوز رکھتے ہیں لیکن تم انصاب کا گلہ دبا کے ایسی شخصیات جن کو ہمارے حدیث مسلمہ تسلیم نہیں کرتے ان کے حوالے ہمارے خلاف کس طرح پیش کر سکتے ہیں تمہاری وہ فقہ جو حیاء سوز خرافات و حیاء مسائل پر مبنی ہیں تم نے وہاں مفتع بحا کی آڑ لی ہے کہ ایسے مسائل جن پر ہماری جماعت فتوہ دیں وہ مقبول ہیں اور ان کو کتاب و سنت کے خلاف ثابت کریں جو ہمارے غیر مفتع بحاں مسائل ہیں ان کے ہم ذمہ دار نہیں تو جو ہمارے غیر مفتع بحاں یا غیر مسلمہ شخصیات ہیں ان کو تم ہمارے خلاف کس طرح پیش کر سکتے ہو اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اللہ اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بیل ایمان فرما جزاکم اللہ خیر و آخر دعوان حضور اللہ جزاکم اللہ